اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض محمود آج آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں ڈرائیو کرتے ہوئے ہی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں لیکن آج کیونکہ اہم ترین کیس تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں ویسے تو اسلامباد کی عدالتوں میں یعنی سپریم کورٹ اور اسلامباد میں دو اہم ترین مقدمات تھے تو ایک اسلامباد ہائی کورٹ میں جو تھا وہ سنگین غدداری کیس کا مقدمہ تھا جس میں وزارت داخلہ اور سابق صدر پرویز مشرف کے وکیل نے اپنی پرسنل کپیسٹی میں اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور استعداد ہی کہ جو خصوصی عدالت کو 28 نومبر کو فیصلہ کرنے سے روکا جائے یعنی کہ فیصلہ سنانے سے روک دیا جائے تو جس میں آج ان کو الٹیمیٹلی کامیابی ملی ہے وزارت داخلہ کو اور ساتھ ہی ساتھ پرویز مشرف کے وکیل کو بھی یہ کامیابی مل گئی ہے کہ ان کو بھی اپنے کلائنٹ کو یعنی کہ سابق صدر پرویز مشرف کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع مل چکا ہے تو آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو اس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل ساجد الیاز پٹی جو وزارت داخلہ کو یہاں پر ریپرزنٹ کر رہے تھے وہ پیش ہوئے تو ان سے جب سوال پوچھے گئے تو ہر سوال پر ان کا جواب ہوتا تھا کہ وہ باہر کھڑے ہیں میں ڈاکومنٹ ان سے لے لوں یعنی کہ وزارت قانون کے جو افسران آئے تھے ان سے ان کی طرف اشارہ کرتے تھے جس پہ ان کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا عدارت نے ان پر برہمی کا اظہار بھی کیا تو جب ان سے پوچھا گیا کہ سیکرپری جو قانون ہے وزارت قانون و انصاف وہ کدھر ہے کیونکہ ہم نے تو ان کو سمن کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آپ ڈاکومنٹ لے کر یہاں پر آئیں تو وہ کیوں نہیں آئے جس پہ عدارت نے خاصا برہمی کا اظہار کیا تو جب وہ آرگومنٹ کر رہے تھے تو ان کا ایک بنیادی نکتہ یہ تھا کہ جو دوہزار تیرہ میں خصوصی عدارت کی تشکیل کی گئی تھی وہ ہی درست نہیں تھی تو جس پہ عدارت نے ان سے بار بار استفسار کیا کہ پھر آپ ہمیں بتا دیجئے کہ ہم نے آرڈر کیا کرنا ہے کیونکہ وفاقی حکومت خود اس کیس میں مدعی ہے خود ہی شکایت کونندہ ہے اور اگر اس کو اپنی غلطی کا خود سے احساس ہوا ہے تو وہ ہم سے اپنی غلطی درست کیوں کروانا چاہتی ہے یا تو وہ خصوصی عدارت میں چلی جائے یا پھر وہاں پر چلی جائے یا خود سے ہی اپنی غلطی کو درست کر لیں تو جس پر مجھے جو آج فیل ہوا ہے ایک بار پھر جو لگا کہ ایڈیشنل ٹارنی جنرل بلکل تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے ان کے بعد ججز کے مشکل اور سخترین سوالات کے جوابات بھی نہیں تھے تو ان جوابات کو وہ کیا دیتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کا ان کے وہاں پر پسینے نکل رہے تھے بلکہ وہ بڑے خاصے پریشان بھی دکھائی دیئے ایک وقت یہ آیا کہ یوں لگ رہا تھا کہ شاید یہ چھوڑ کر چلے نہ جائیں تو اس میں وزیر علم عمران خان کو یقیناً دیکھنا ہوگا اپنی قانونی ٹیم کو دیکھنا ہوگا کہ ان کی جو مختلف محاذ پر جو جگہنسائی حکومت کی ہوئی ہے سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے گزرشتہ رات بھی ایک میں نے چینل پر بات کی تو میں نے کہا کہ جو سبکی کا سامنا حکومت کو کرنا پڑا ہے اس میں جو ان کی قانونی ٹیم ہے یہ ایک سب سے بڑا سورس بن چکی ہے تو عمران خان کو سب سے پہلے تو ابھی دیکھنا ہوگا اس تمام معاملات کو دیکھنے سے پہلے جو قانونی ٹیم ہے اس کو بہتر انداز میں چنائیں کیونکہ وزارت قانون اس پورے معاملے کو دیکھ رہی ہے تو اس میں یقیناً وزارت قانون کا جو کردار ہے وہ بڑا حکومت کیلئے مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے اس میں جو وزیر قانون تو خیر ریزائن کر چکے ہیں اب واپس جب آئیں کہ سوال دیکھا جائے گا لیکن جو ایڈیشنل ٹانی جنرلز ہیں کل بھی یہ آئے تو انہوں نے ٹائم آگا جس پہ وزارت نے خاصہ برہمی کا اظہار کیا کہ آپ کی اپنی درخواست ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہمارے سوالوں کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس اس کیس سے مطالف معلومات نہیں ہے جس کیس کو آپ ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں تو ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں کیونکہ آپ کی درخواست ہم پڑھ کر آئے ہیں لیکن آپ اپنی درخواست پڑھ کر ہی نہیں آئے تو آج بھی یہ ہوا پھر عدارت نے ایک جو سوال اٹھایا ایک سوال یہ تھا کہ وفاقی حکومت یعنی کہ جو مسلم لیگ نون دوہزار تیرہ میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت نے یہ کیسز بنایا تو آج بھی نے کہا کہ تین نومبر سے وفاق نے یہ معاملہ شروع کیا حالانکہ بار اکتوبر نائنٹین نائن سے یہ معاملہ شروع کیا جاتا تو بہتر تھا کیونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد جو معاملہ تھا وہ تو غیر آئینی اقدام قرار دے دیا گیا تھا تو اس کی بجائے تین نومبر کا جو اقدامات تھے اس میں کیونکہ ادریہ کو نشانہ بنایا گیا تھا تو اب تو ادریہ کے کاندوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ کیونکہ ہم خود ہم جتنے بھی ججز ہیں یا وکنہ ہیں تمام لوگوں نے سفر کیا تھا اس معاملے سے اس اقدامات سے تو ہم نے شفاف ٹرائل کا جو حق ہے وہ بھی منظم کو دینا ہے اس کو بھی یقینی بنانا ہے تو اس لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر ادلیہ اس کو لے رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بڑے اچھے اور احسن طریقے سے انجام کو پہنچایا جائے تو ایک وقت یہ آیا کہ جسٹس موسن اختر کیانی نے جب یہ کہا کہ جب پرویز مشرف کے وکیل روز ٹرم پر آئے تو جسٹس موسن اختر کیانی نے کہا کہ آپ کا کیس تو وزارت داخلہ کا وکیل لڑ چکا ہے یعنی کہ آپ کی ضرور جو وزارت داخلہ کا وکیل ہے وہ پرویز مشرف کی طرف سے دلائل دے چکا ہے تو جس پر ایڈیشنل ٹرانی جنرل نے کہا کہ انہوں نے پرویز مشرف کے حق میں دلائل نہیں دیا بلکہ انہوں نے وہ قانونی سکم بتایا ہے جو کل کو جا کر ہماری یا وفاق کی جگ ہنسائی کا ذریعہ بن سکتے ہیں تو جس کے بعد ادالت نے فیصلہ کیا ہے کہ پانچ دسمبر تک وفاقی حکومت پروسیکوشن ٹیم کو تائنات کر دے گی اور اس میں تمام جتنے بھی فریقین ہیں ان کو سنا جائے گا حق دے دیا گیا ہے پرویز مشرف کے وقیل کو بھی کہ وہ اپنے کرائیٹ کا دفاع کر سکے اپنے جو ان کا رائٹ ہے وہ وہاں پر دفاع کریں اس کے علاوہ جو بریت کی درخواست ہے اس پہ بھی فیصلہ کرنے کو کہا گیا ہے تو اب پانچ دسمبر تک یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے اور اٹھائیس نومبر کو جو فیصلہ ہونا تھا انیس نومبر کو جو آرڈر جاری کیا گیا تھا خصوصی حدارت کے دل سے اس کو قلعدم قرار دے دیا ہے تو اب اس کیس میں آج پرویز مشرف کے لیے یقین ریلیف ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے حتمی دلائل کے بعد یہ کب فیصلات ہیں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ